ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دس ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں ہم کریں گے ٹریسنگ ایولیشنری ریلیشنشپ مطلب ایولیشن کے دوران جب آپ کو پتا ہے آج پوری پرتوی کے اوپر بہت ساری سپیسیز پریزنٹ ہے لیکن جب شروع میں لائف سٹارٹ ہوئی تو ایک ہی سپیسیز ہوگی تو ایک سپیسیز سے بہت ساری سپیسیز نئی نہیں بنتی جاتی ہیں تو ہم نے یہ پچھلے ویڈیو میں کیا تھا کہ نئی سپیسیز کا فورمیشن کس پرکار ہوتا ہے تو اب بہت ساری سپیسیز بن چکی ہیں تو کونسی سپیسیز پہلے بنی ہے کونسی سپیسیز ایولیشن کے دوران بعد میں بنی ہے کونسی دو سپیسیز آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں یا کلوزلی ریلیٹڈ ہیں کونسی سپیسیز کے کومن انسیسٹر ہے تو ہم کیا کریں گے اب الگ الگ سپیسیز کے اندر کیا کیا ریلیشنشپ ہے ایولیشن کے بیسیز کے اوپر ہم اس کو ٹریش کریں گے ہم اس کو پہچانیں گے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کیسے پہچانتے ہیں کیا کیا پروسیزر ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایویڈنسیز اوف ایولیشن اس کے پرکیشن بھی آ سکتا ہے کہ ایولیشن ہوا ہے اس کے کیا ایویڈنس ہے تو اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ دو ٹائپس کے اورگنز ہوتے ہیں پہلا ہے ہومولوگس اورگن homologous organ ایسے organs ہیں جن کا origin اور structure دونوں سیم ہیں مطلب جو اس کا structure plan ہے جس عساب سے اس کا structure بنا ہے اور origin ہوا ہے شروع میں وہ تو سیم ہیں اور function الگ لگ ہیں تو یہ ہوتے ہیں آپ کے homologous organ دیکھئے یہ ایک evidence ہے morphological and anatomical evidence morphological مطلب جو باہر سے دیکھنے میں ہم بتا سکتے ہیں دیکھیں لکھا ہے these are the organs that have same basic structure plan and origin but different function ایسے الگ الگ species کے اندر ایسے organs ہیں جن کا structure سیم ہے جن کا formation کا basic plan سیم ہے origin سیم ہے لیکن وہ function الگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو الگ الگ structure ہے وہ پہلے ایک ہی species ہو کیونکہ structure تو سیم ہی ہے سبھی کا لیکن function وہ الگ الگ کرنے لگے ہیں تو structure سیم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سبھی species کے ancestor سیم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ adaptations آئی ہیں evolution کے اندر جو بھی change آیا اس کے اندر natural selection کے تھرو الگ الگ species بنی ہے اور وہ کہہ سبھی common ancestor سے آئی ہے تو ہم یہ بات جان سکتے ہیں homologous organ کے basis کے اوپر دیکھئے بتایا ہوا ہے homologous organs provide evidence for evolution by telling us that they are derived from same ancestor ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ same ancestor سے ہی آئے ہیں کیونکہ ان کا جو organ ہے وہ اس کا structure سیم ہے بس function سبھی species کے اندر اور اس کا الگ ہے دیکھئے ایک جمپل four limbs of horse ہیں wings of bat ہیں and pawn of cat ہے تو یہ تین چیزیں ہیں تو horse کے جو four limbs ہیں وہ running کے کام آتے ہیں wings جو bat کے wings ہوتے ہیں flying کے کام آتے ہیں اور جو cat کا جو پو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے scratch کے اور walking attack کے کام آتا ہے تو یہ سبھی کا دیکھیں function جو وہ الگ الگ ہے لیکن اس کا basic structure دیکھیں گے basic structure سبھی کے case میں same ہے جو bones ایک میں present ہے وہی باقی دو میں present ہے مطلب جو structure ہے basic plan ہے وہ same ہے لیکن ان کا function الگ الگ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی کیونکہ ان کا structure سبھی کا same ہے لیکن time کے according evolution کے دوران کچھ change ہوئے ہیں اور ان کے کارنن کا function الگ ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں کے ancestors same ہو سکتا ہے آگے دیکھیں اگلا type کا جو evidence ہے وہ ہے analogous organ analogous کیا اس کا بالکل opposite ہے analogous کیا ہے کہ بھی function تو same ہے الگ الگ organ ہے اس کا function same ہے لیکن اس کا structure اور basic plan origin کا وہ different ہے دیکھیں these are the organs that have different origin and structural plan but same function اس کا origin ہے اور جو structural plan ہے وہ الگ ہے لیکن function اس کا same ہے analogous organs کے example دیکھئے جب سے پہلے example کے اگر بات کریں تو یہ ہمیں بتاتا کیا ہے کہ یہ evolution کا mechanism کیا ہے جو ہم نے homologous organ دیکھا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی ہے جو آپ کے homologous organs کے species ہیں وہ same ancestor ہو سکتا ہے analogous organ کیا بتا رہا ہے کہ جو evolution ہوا ہے سمیں کے دوران اس کا mechanism کیا ہے کون سے طریقے سے یہ evolution ہوا ہے دیکھیں اس کا example wings of bat اور wings of birds جو bat کی wing ہے اور جو birds کی wing ہے دونوں کی ہیں آپ کی دونوں کا ہی function کیا ہو سکتا ہے function ہوتا ہے flying کا flying کا function ہوتا ہے لیکن جو bat کی wings وہ کہاں ہیں جو آپ کے fingers ہیں مطلب اگر آپ خود کی بات کریں تو آپ کی fingers کے بیچ میں مان لو کہ skin آ جائے اور وہ ہو کافی gap بن جائے اور وہ ہے کہ wing کے جیسا کام کریں دیکھیں elongated finger with skin folds fingers ہیں وہ زیادہ elongate ہوگی ہیں اور اس کے بیچ میں skin کی جگہ آ چکی ہے جس کے کارڈ وہ ہے کہ flap like structure بن چکا ہے جو یہ کہ wing کی طرح ایکٹ کر رہا ہے تو wings ہو بیٹھ ہوگی اور birds کا کیا ہے پوری arm اگر آپ کی بات کریں تو آپ کے کندے سے لے کر کے اور آپ کے ہاتھ کی انگلیوں تک اگر یہاں تک آپ کا پوری covering ہو جائے فیدر سے وہاں پرپنگ ہو گائیں اور وہ اگر آپ flying کے کام کرے تو دونوں کہہ گئے structure different ہے یہاں صرف انگلیوں کے کے اندر skin fold آ گیا جس کے کارڈ وہ fly کر پا رہے ہیں یہاں پوری arm جو ہے جس کے اندر آپ کی الگ الگ bones ہیں صرف انگلیوں میں نہیں آیا اپنے birds کے case میں پوری arm کے اندر feathers آ گئے ہیں جس کے کارڈ وہ flight کر پا رہے ہیں دیکھیں لکھا ہے different basic structure but perform similar function یہ ہوتا ہے آپ کا analogous organ کیا ہوتے ہیں analogous organ ایسے organs جن کا کی basic structure different ہے لیکن جو کی similar function perform کرتے ہیں تیسرا جو evidence وہ کہاں fossils fossils ہوتے گئے ہیں دیکھیں فوسیلز کی definition the remains and realizes of dead organisms of the past کیا ہوتا ہے جو ہم نے homologous اور analogous جو ہم نے کیا ہے study وہ تو جو آج species جندہ ہونے کے بارے میں بتا سکتے ہیں اگر ہم فوسیلز کی بات کریں جو پراجین سمیہ میں جو species جندہ تھی اور جو آج نہیں ہیں اگر ہمیں ان سے اس کا relation پتا کرنا ہے کہ بھی وہ evolution میں کس سے related تھی اس کے اس سمیہ اور کون کون سی species تھی ان کا دوسری species سے کیا relation تھا ان کے ancestors کون تھے تو یہ سب study کرنے کے لئے ہمیں کیونکہ پراجین سمیہ کی جو species ہوا جندہ نہیں ہے تو ہم ان کو کیسے study کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے فوسیلز جو species معلوم مر گئی ہے اور مرنے کے قارن اب وہ کچھ سمیہ بعد اگر دھرتی میں دب جائے گی تو گل جائے گی کچھ سالوں بعد لیکن کچھ time ایسی special conditions ہو جاتی ہیں کہ وہ گل نہیں پاتی ہیں مان لیجئے کوئی dinosaur ہے وہ ابھی dead ہو گیا ہے اور وہ کہیں دلدل جیسے area میں اس کا جو skull ہے جو dead remains ہے وہ دلدل جیسے area میں چلے گئے ہیں جہاں پہ کچھڑ ہے تو کچھڑ کے اندر وہ جو ہڈیاں ہیں وہ جلدی سے گلتی نہیں ہے اور دھرے دھرے جب دھوپ گرے گی تو وہ کچھڑ سوک جائے گا اور سوکنے کے بعد جو ہڈیوں کا impression ہے جو ڈھاچہ ہے وہ کچھڑ کے اوپر لگ جائے گا ویسے کا ویسے ملک چھپ جائے گا جو ڈھاچہ ہڈیوں کا مان لوڈ ڈائناسور کچھڑ میں گرا اور وہ سوک گیا ہے کچھڑ اور اب کیا ہوگا اگر اس کچھڑ کو ہم نکالیں گے وہ ہڈیاں تو کچھ time بعد کوئی لمبے سمیں بعد گل جائیں گے لیکن وہ جو ڈھاچہ جو بن گیا ہے کچھڑ کے اندر وہ تو وہیں رہے گا تو وہ کہہ تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی الگ الگ کنڈیشنز کے اندر ہمیں ڈیڈ ریمینز ملتے ہیں مال لوگ کی پورا اورگن نہ ملے کوئی پورا اورگنیزم نہ ملے اس کے کچھ پارٹ سے مل جائیں ایسے فوسیل کے روپ میں تم ان کو study کرتے ہیں دیکھ نیچے تھے فوسیل سار پیجر پیسیس آف لیوینگ آرگنیزم آف لیوینگ آرگنیزم آف لیوینگ آرگنیزم آس ایسے آرگنیزم جو لیوینگ ہیں تو اس کو پیجر پیسیس اس کے سن رکشت کر کے رکھا گیا ہے ان کا ریکورٹ رکھنے کے لئے فوسیل سوگے دیکھیں فوسیل سوف آرکیوپٹیرک سوز فیچر سوف بواث ریپٹائلز ایز برڈ دیس کیس دیٹ بڈ ساڈ ایوال فرم اگزامپل کے لئے بتایا گیا ہے کہ جو ایک آرکیوٹیرکس ہوتا ہے ایک فوسیل تھا آرکیوٹیرکس کا ہمیں جیسے ہمیں ڈائنیسور کا ملا جو کیا جندہ نہیں ہے آرکیوٹیرکس کا بھی ملا تو اس کے فوسیل کو دیکھ کر ہم نے بتایا کہ جو ریپٹیلز ہیں اور برڈز ہیں ان دونوں کے اس کے اندر گن ہیں ریپٹیلز کے بھی گن ہیں اس میں اور کچھ نہ کچھ برڈز کے بھی گن ہیں فلائی بھی کر سکتا ہے پانی کے اندر بھی رہ سکتا ہے لینڈ پہ بچھل سکتا ہے تو یہ کہیں ریپٹیلز اور برڈز دونوں کے گن ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا رہا ہوگا کہ یہ ریپٹیلز سے ہی ایوول ہوا ہے کیونکہ اب مال ہو رہا ہے ریپٹیلز تھا لیکن وہ دھیری دھیری برڈز کے اندر ایوول ہو رہا تھا تو اس کا بیچ کا جو رہ گیا وہ آرکیوٹیرکس ہوگا اور اس کے بعد جو آئے وہ ریپٹیلز کے گن تو بھول گئے لیکن برڈز کی اس میں زیادہ آئے تو اس کو کہہ دیا برڈز تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برڈز have evolved from ریپٹیلز تو ریپٹیلز سے ہی برڈ آئے دیکھیں یہ ایک جمپل سے جو آپ کو انشارٹی میں بھی ملے ہوں گے ایک انورٹیبریٹ کا فوسیل ہے امونو نائٹ ٹریبلولائٹ ہے فوسیل ایک انورٹیبریٹ کا فسک ہے کینگٹیا راجسورس ہے ایک ڈائنسور کا سکل ہے جو کیا کہ فوسیل کے روپ میں ابھی بھی پریجر ہے دیکھیں اب ہم کیسے بتائیں گے کہ بھئی یہ جو فوسیل ہمیں مال ہمیں کہیں کیچڑ میں اندر امپریشن مل گیا یا کچھ کئی بار ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جو سکل جو بونٹ ہوتا ہے اس کے اندر منڈریلائیزیشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویسے کی ویسے ہی پریجر ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے فوسیل کی ایج کو جاننے کی کیا طریقے ہیں تو اس کے اندر دو طریقے ہیں ایک ہوتا ہے ریلیٹیو میتھرڈ ایک ہوتا ہے کاربن ڈیٹنگ میتھرڈ ریلیٹیو میتھرڈ کیا ہے دیکھئے کہ بھی فوسیل کتنا پرانا ہے اس کو کیسے پتا کریں گے مال لیجئے جو آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ آپ کی ارث کی لیئر ہیں یہ ارث پریجنٹ ہے اس کو لیئر کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا چھے لیئر بنا دی اب مال لیجئے ایک فوسیل آپ کو پانچ اور چٹھی جو لیئر اس کے بیچ میں ملا اور ایک فوسیل آپ کو پورا سرفیس کی بالکل پاس ملا تو اب کیا ہے جو سرفیس کے پاس رہے گا وہ ریسینٹ فوسیل ہے مطلب وہ پہلے آیا ہے اور جو نیچے جتنا نیچے چلتے جائیں گے لیئر کے اندر سکس لیئر کے پاس تو وہاں پہ اگر کوئی ملا تو وہ سب سے پرانا اس کی ایج بہت زیادہ ہے توپ لیئر آف دا ارث سرفیس تو جو ارث سرفیس کی ٹوپ لیئر کے پاس ملے گا یعنی ون ٹو تری فور فائف سکس چھے لیئر ہیں اس میں جو اوپر ملے گا وہ کہہ ریسینٹ ہے جیسے جیسے نیچے جائیں گے اس کی ایج جو ہے بڑھتی جائے گی تو یہ ایک طریقہ آپ کا ریلیٹوی میتھڈ اگلا کے ابھی آپ کا ڈیٹیکٹ کرنے کا کاربن ڈیٹنگ ہوتا ہے جیسے کی ہم الگ الگ آئیسوٹوپس یوز کرتے ہیں کاربن کا تو ان آئیسوٹوپس کا یوز کر کے ہم کیا نکالتے ہیں اس کے فوسل جو میٹیریل ہے اس کے اندر الگ الگ ریشو نکالتے ہیں کہ بھی اس والے کے اندر اتنے یہ والے آئیسوٹوپ اتنا ہے دوسرے والے جو فوسل اس کے اندر اتنا ہے کمپیریزن کر کے ہم ایک پروسس ہوتا ہے کاربن ڈیٹنگ جیسے کی اس میں کاربن کیسوٹوپ کو یوز کر کے ہم اس کا ایج کا پتا کرتے ہیں تو دوسرا میتھرڈ آپ کا کاربن ڈیٹنگ پہلا میتھرڈ آپ کا سرفیس کے اندر کتنا دبا ہوا جتنا نیچے رہے گا اتنا ہی پرانا رہے گا جتنا اوپر رہے گا اتنا ہی وہ آپ کا نیا رہی گری سینٹر ہے